السلام علیکم کلاوس آج میں پاس ہے سبجیکت ماتس ڈی ہے میرے پاس تھسڈے ڈی ہے میرے پاس ویڈ ٹوزن ڈویٹی ہے میرے پاس ویڈ ٹوزن ڈویٹی ہے نمبر 3 کی ایکسسائز ہم کرنے جارہے ہیں 3.7 یہ دیکھ ایکسسائز 3.7 آپ کی بک میں سے میں دکھا رہی ہوں جو آپ کو ہومورٹس کی بانے اس میں ایکسسس 3.7 کا کوشن نمبر 3,4,5 & 6 کی بانے جو کہ آپ نے کیا کرنا ہے سولڈ کرنا ہے میں کوشن نمبر 3 کو پہلے سولڈ کر رہی ہوں میں کوشن نمبر 3 اس لئے پہلے سولڈ کر رہے گا آپ دیکھو کوشن نمبر 3,4 & 5 تینوں کے اندر کے فریکشنز موجود ہیں ٹھیک ہے اور کوشن نمبر 6 آپ کے پاس کے ویڈاوٹ فریکشن جس کو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی سولڈ کرنا ہے تو اس لئے میں فریکشن مالا کوشنز سولڈ کر رہی تاکہ آپ باقی دو کوشنز کو کیا کر سکو ایزلی سولڈ کر لو ادھر آتے ہیں ہم ہمارے پاس کیا کوشن نمبر 3 کی بانے میرے پاس کیا 1 1 over 3 multiply by 2 over 3 multiply by 4 over 5 بریکٹس close because to next بریکٹ میں کیا again 1 1 over 3 multiply by 2 over 3 bracket close multiply by 4 over 5 آپ دیکھیں سٹارٹ میں دونوں سائٹس بھی میرے پاس کیا ہے فریکشنز موجود ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے ان فریکشنز کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس فرم میں لے کر آنا ہے سمپلی تو میں کیا کروں گی solve لکھا ہے solve means solution یعنی کہ ہم کوشن کو solve کریں سب سے پہلے تو میں کیا کروں گی اس کوشن کو ایزلیس نیچے اتاروں گی ٹھیک ہے نا جب بھی ہم کوئی کوشن سولڈ کرنے جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اس کوشن کو similarly نیچے دیکھیں گے تاکہ ہمیں پہلے تو ہم کیا solve کرنے جا رہے ہیں 2 over 3 into multiply by 4 over 5 ابھی دیکھیں میں نے ایزلیس یہ کوشن نیچے دیکھیں گے کریں اس کوشن کو سب سے پہلے تو ویریفائی کرنا ہے ویریفائی مینز کہ ہم نے تمہارے پاس دو سائٹس کی بنوں گی left hand side and right hand side اگر دونوں سائٹس کی آنسر ہمارے پاس equal آ رہے تو ایزلیس ہمارا کوشن ایکزیکٹ صحیح سو ہو ہے اور اگر ہمارے پاس آنسر سیم نہیں آ رہے تو ایزلیس ہماری کہیں نہ کہیں کوئی مستیک ہے تو سب سے پہلے میں کیا کر رہی ہوں اس کو label کر رہی ہوں equal to right hand side ٹھیک ہے یہ میں نے کہہ کر دی label کر دیا کہ یہ side میرے پاس left hand side اور یہ side میرے پاس کے right hand side ہے اب میں نے کہہ کرنا اس fraction کو ختم کرنا جب ہم اس fraction کو ختم کرتے تو ہم کیا کرتے ہیں نیچے ہمارے پاس denominator میں جو بھی نمبر ہو میرے پاس یہاں 3 ہے آپ کے further courses میں یہاں پہ change ہوگا نمبر ٹھیک ہے نا آپ کیا کروں گی نیچے والے نمبر کو اس side والے نمبر سے کیا کر رہے ہو multiply اب میں اس کو multiply کروں گی تو کیا رہا ہے 3 ونزہ 3 answer کیا گیا 3 اب میں کیا کروں گی جو ان دونوں کا پس میں multiply کر کے answer ہے اس کے اندر میں کیا کروں گی اس اوپر والے numerator کو کیا کر دوں گی add کر دوں گی تو 3 ونزہ 3 plus 1 میرے پاس کیا گیا 4 over 3 multiply by باقی similarly question میرے پاس کیا گیا same آئے گا کیونکہ ابھی میں نے کیا کہ یہ just fraction کو ختم کی ابھی میں نے remaining question soul کا نصرانے کیا اب again یہاں پہ میرے پاس same fraction آئے گی تو کیا کروں گی 3 ونزہ 3 plus 1 کیا گیا 4 over 3 multiply by 2 over 3 bracket close multiply by 4 over 5 اب میں نے کہا کہ یہ ساری fractions کو ختم کر دیا fractions کو ختم کرنے سے بعد میرے پاس next step کیا گیا brackets سب سے پہلے ہم جب بھی question solve کرتے ہیں ان کے درہ ہم آواز brackets ہوتا ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں brackets کو solve کرتے ہیں اس کے بعد ہم باہر والی figures کو solve کرتے ہیں اب دیکھیں سینڈر میں ہمارے پاس کیا ہے multiply پریویس questions ہم نے کیا کہتا ہے multiply تو ہم کیا کرتے ہیں cross میں digits کو کیا کرتے ہیں cutting کرتے ہیں اگر وہ tables پہ divide ہو رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں 4 اور 3 نہیں ہو سکتے اور 2 اور 5 نہیں ہو سکتے تو اس لیے ہم کیا کریں کہ ان کو اوپر والی values کو آپس میں multiply کرتے ہیں یعنی کہ 2 multiply by 4 اور denominators کو آپس میں کیا کرتے ہیں ملٹی یعنی کہ 3 multiply by 5 یہ bracket close equals to similarly یہاں پہ بھی کیا ہے same digits ہے تو ان کی cutting نہیں ہو رہی تو اس لیے ہم کیا کریں گے اوپر والی digits کو آپس میں multiply کرتے ہیں اور نیچے والے digits کو بھی آپس میں کیا کرتے ہیں ملٹی پلائے bracket close multiply by 4 اور 5 ٹھیک ہے نیکس ہم کیا کریں گے اب نیکس اب ہم یہ کریں کہ ہم نے کیا دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ہم نے ساری brackets کو solve کر کے آپس میں ان کو کیا کریں ان values کو ہم نے آپس میں کہے کہ multiply کے اب دیکھیں میں یہاں پہ کر رہی ہوں کہ ہمارے پاس کیا ہے start میں 4 اور 3 bracket میں میرے پاس کیا آ رہا ہے ہم نے کیا کیا یہاں پہ 2 multiply by 4 تو کیا ہے دیکھا multiply کا sign اور 2 multiply by 4 تو کیا گیا 8 اور 5 3 میرے پاس کیا گیا 15 تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گی 8 over 15 again equal کا sign آجے گا اب دیکھیں equal کے بعد میرے پاس یہ again bracket ہے اب میں کیا کریں 4 multiply by 2 اور 3 multiply by 3 تو یہاں پہ میں bracket کے بار لکھوں گی 4 تو کیا گیا 8 اور 3 multiply by 3 میرے پاس کیا گیا 9 اور multiply by 4 over 5 جو already میرے پاس کیا bracket کے بار موجود ہے اب دیکھیں ان کو آپ دیکھیں آپ دیکھیں cutting ہو رہی ہے 9 اور 4 کا نہیں ہو رہا 4 اور 50 نہیں ہو رہا 3 اور 8 نہیں ہو رہا تو اب ہم کیا کریں گے جب cutting نہیں ہو رہی تو ان لوگوں کو ہم آپس میں کیا کر دیں گے multiply جسے ہم نے پہلے کیا 4 multiply by 8 3 multiply by 15 equal to 8 multiply by 4 9 multiply by 5 اب ہمینے values کو کیا کر رہے آپس میں ہم کیا کر رہے ہیں multiply کر رہے ہیں اب آپ کے 4 کو ہم 8 سے multiply کر رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 4 8 32 اور اگر ہم 15 کو multiply by 3 کریں تو کیا گا یہاں پہ ہم رہا فرک میں کر کے دیکھتے ہیں 15 multiply by 3 5 151 carry 3 1 3 plus 1 کیا ہو گیا 45 یعنی کہ 15 multiply by 3 میرے پاس کیا گیا 45 equal to 8 multiply by 4 again کیا گیا 32 9 multiply by 5 میرے پاس کیا گیا 45 اس کو ہم لیبل کر دیں گے یہ 1 ہے ہمارے پاس اور یہ کیا ہے 2 تو ہم یہاں پہ کیا دیکھیں گے thus from 1 and 2 left hand side equals to right hand side دیکھیں دونوں sides کے answer سیم آئے نا اس لیے ہم نے یہاں پہ mention کہ left hand side equals to right hand side اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے remaining جتنے بھی questions ہیں question number 4 question number 5 آپ نے اسی method سے solve کریں جب آپ اسے fraction میں change کر دیں گے تو simple form آجے گی اور جب آپ کا question number 6 ہے وہ کہ اس طرح simple form میں given ہے باقی آپ نے یہی procedure use کرنا ہے thank you